دیکھ رہے ہیں سیٹیلیا نیوز چینل حق کی آواز پیرڈائز فنکشن پیلس کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکنک پارلیمنٹ حیدراباد بیرسٹر اسود دینو ویسی نے شان رسالت میں گستاہی کرنے والے ملعون نرسنگ انند کو گریفتار کرنے اور اس کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کمیشنر پولیس حیدراباد سی وی آنند سے ملاقات کرتے ہوئے اکیاد داشت پیش کی ہفتے کی دو پہر صدر مجلس بیرسٹر اسود دینو ویسی نے پارٹی کرکانہ اسمبلی کے ہمراہ کمیشنر پولیس کے دفتر پہنچ کر سی وی آنند سے ملاقات کی اور مجلس کی جانب سے ایک یاد داشت پیش کی جس میں ملعون نیتین ارسنگ انند کے خلاف نفرت انگیز تقریر کرنے پر قانونی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا موسیقی جمائیم پارٹی کی طرف سے ہمارے پارٹی کے ایمیلیز ایمیل سیز اور میں خود کمیشنر پولیس حیدراباد جناب سی وی آنند صاحب سے ہم ملاقات کیے اور ان سے ہم ایک ریٹن رپیزنٹیشن دیے جس میں ہم کمیشنر پولیس حیدراباد سے یہ ڈیمانڈ کرے ہیں کہ ایک یادی نرسنگان ہے جو داسنا غازی آباد کے ٹیمپل کے پریس بھی ہیں وہاں پہ رہتے بھی ہیں انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں ایک سپیچ میں انہوں نے پرافیٹ محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقواس اور اناف شناپ اور ڈیراغٹری اور اپناکشیس لینگویج اور ہائیلی کنڈیمنیبل الفاظ کا استعمال کیا پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں میں پورا پڑھ کے سنانا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں مگر جو گندگی اور بےہودگی کی خسم کی جو باتیں انہوں نے کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں ہندووں سے اپیل کرتا ہوں کہ دسیرہ کے دن آپ جو ہے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفیجی بنا کر آپ اس کو بان کریے اس میں اور دوسرے چارپاں چیزیں بھی ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ دھورا سکتا ہوں میں یہاں پر مگر ہم اپنے ریٹرن ریپرینٹریشن میں لکھ کر دیئے اس لیے لکھ کر دیئے تاکہ جو ان کا کنٹنٹ ہے سپیچ کا وہ پولیس کو معلوم ہو سکے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ یتی نرسنگان اس سے پہلے بھی ہیٹ سپیچ میں ایرسٹ ہوئے جیل کو گئے اور ان کا ایک بیل کا کنڈیشن یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی بکواس نہیں کریں گے تو ہمارا فرز دیمانڈ یہ ہے کہ ان کی بیل کو کینسل کیا جائے صرف کیس ریجسٹر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو ایرسٹ ہونا چاہیے اور ہم لوگ ہمارے ریپرزنٹیشن میں سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کا کوٹیشن بھی دیئے جو سپریم کورٹ نے ہونڈرابل سپریم کورٹی ڈیویجن بینچ نے سیویل نمبر نائن فورٹی تری ٹونٹی ٹونٹی ون میں کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سو موٹو ایکشن لینا جب کبھی کوئی ہیٹ سپیچ دیتا دوسرا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کہا کہ تو ہم یہ ججمنٹ کا بھی حوالہ کمیسر پولی صدراباد کو دیئے ہم امید کرتے ہیں کہ ایمیڈیٹلی ایکشن لیا جائے گا اور ہم سی پی سے ہمارے ریپرزنٹیشن پر کمیسر پولیس نے ہیدراباد سائبر سیل کے سینئر موسٹ آفیسر کو یہ آرڈرز دیا ہے کہ سائبر سیل میں اس کا کیس ریسر کرے اور ہم ان سے یہ بھی ریکویسٹ کیے کہ جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ جو بکواس اور بہودگی اور جو گندگی کی زبان اس شخص نے استعمال کی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کو ہٹایا جائے تو انہوں نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی وہاں پر جو ان کا پروسیجر اس کے تحت ان کو بتائیں گے چاہے وہ یوٹیوب ہو جو بھی فیس بک ہو جو بھی سوشل میڈیا ہو تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی یہ گندگی کی الفاظ لوگ سن کر ان کو ایک ذہنی اور خلبی تخلیف بھی ہو رہی ہے اور تو ہم امید کرتے کہ وہ بھی ہوگا اور تیسرا ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پر امن رہیے خانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے یقیناً ہر مسلمان کے کوئی دلی تکلیف اور ہمارے جذبات کو تھیس پہنچی ہے اور ہم بار بار سب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کرٹیسائز ہم کو کر سکتے آپ مگر آپ اس طرح کی زبان ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کرنا غلط بات ہے